پیسے ریلیز نہیں ہو رہے تاکہ وہ خرید سکے اور یہ امرجنسی سر پہ آگئی اگر ایسی سورتیال خودانہ خواستہ آتی ہے تو اموات کو میں اور آپ روڈ نہیں سکتے تو اس سورتیال میں مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے پھر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور نرسزوں وہ اپنے سرویسز سے بٹھرا ہو سکتے ہم کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے مریضوں کو ٹریٹ کریں گے لیکن ہمیں وہ حفاظتی اقتعامار یا بچاؤں کے جو چیزیں ہیں وہ پروائیڈ کی جائے تو گفمنٹ نے ابھی تک نہ اس کے اوپر کوئی عمل درامت کیا نہ کوئی ہائی لیول کا اس کے اوپر انہوں نے کوئی میجنگ دائیں نہ اس کو ٹیک ور کیا جو ڈاکٹرز صاحب نے بات کہی کہ مریض آئیڈنٹفائی ہو گیا کہاں سے آئے گا پشین سے آئے گا اب اس کا اصل میں جو طریقہ کار دنیا کرتی ہے کہ اس کے گھر چلا جائے اس کے گھر جا کے اس کا سارا دیکھا جائے کہ اس کے جو مال مویشی ہیں موکے سے ظاہر وہی سے اس نے کنٹیکٹ کیا ہے اس کے فیملی کے میں برس خدا نہ خواستہ وہ وہاں سے کئی اور پہلا سکتے ہیں اب اسی طرف انہوں نے پیچھے جانا ہے اور وہاں اس کو پیچھے دیکھنا کہاں کان سے آئے گا اور ان کا کن کن لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے جو ہمارے ہینڈ کا کام ہے ہم نے مریض کا علاج کرنا ہے لیکن علاج کے لئے اس کے پاس جانے کے لئے مجھے خود کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا جیسے جاز میں جاتے ہیں ایک امرجنسی میں آتی ہے کہ پہلے خود کو اکسیجن ماسک لگا ہے پھر دوسروں کی مدد کرنا اگر سہویہات فرام نہیں کی جاتے ہیں چھار نام چھے چلو ہم اپنے سر پر گزارنے تھے جتنا آپ کر سکتے ہیں خود خرید کے آ جاتے ہیں کرنے کے اپنے آپ کو بچانے کوشش کریں لیکن اگر میسے ہو جاتی ہے پھر میرے بس کی بات نہیں ہے پھر ایک یا دو کی بات نہیں ہے میرا ایک ڈاکٹر شکر اللہ جان شہید ہو چکا ہے عبدالغفاد جان میرا دوسرا پیرامیڈکس کا بندہ وہ شہید ہو چکا ہے اس طرح کئی اور جو عام مریض تھے جو شہید ہو گئے جو اخاخان کے اندر اپنے خرم کے اندر دل گزارے ہیں اور بینٹیلیٹر کے اوپر زندگی اور موت کی کشمکش میں پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ دن میرے ڈاکٹرز نے گزارے ہیں وہ سب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم اس کو اس دفعہ وقت سے پہلے ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ خدا نہ فاستہ اگر اس طرح کی امرجنسی آتی ہے تو پھر میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اس آگ میں جاؤں گے کیونکہ اس کے بھی بچے اس نے گھر جانا ہوتا ہے رات کو بچوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے اگر آپ کے آئیسولیشن وارڈ یا پروپر انفیکشن پروٹوکول پریبینشن کنٹرول کے مطابق اپسیگ گائیڈ لائنس فالو نہیں ہوتے ہیں